گرمیوں میں زیادہ تر ہمیں ایسے پھول والے پودھوں کی تلاش رہتی ہے جو کہ بہت تیز دوپ میں بھی اگر ہم گروہ کر دیں تو وہ آسانی سے گروہ ہو جائیں اب انہیں گروہ کرنے کے لیے کنٹینر کی ضرورت پڑتی ہے تو کنٹینر بھی فری کا اور پودھا بھی فری کا تو فری کی گارڈنگ کرنے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائے چینل شبنور علی یہاں پر آپ ایک دفتی کا باکس دیکھ رہے ہیں جس میں میں نے پولیتھین شیٹ پچھائی ہوئی ہے اسی کو میں پلانٹر میں تبدیل کرنے والی ہوں لیکن اس کو کور کرنے کے لیے میں یہاں چاول کی بوری لے رہی ہوں آٹا یا چاول کی کوئی بھی بوری آپ لے لیجئے بوری بڑی ہونا چاہیے اگر بڑی بوری نہیں ہے آپ کے پاس تو اس کو بیچ سے کٹ کر دیجئے اس کو کھول لیجئے وہ بڑی ہو جائے گی اگر آپ اس طریقے سے یوز کر سکتے ہیں اس کو ریپ کرنے کے لیے تو ڈبل بوری سے یہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا اس بوری میں چھوٹے چھوٹے ہول بنے ہوئے ہیں یعنی یہ کٹی ہوئی بوری ہے تو ڈرینیج ہول کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دفتی تو ویسے بھی پانی کو سوکھ لیتی ہے بوٹم کی طرف سے ہم نے اس کو فول کرنا شروع کیا اور چاروں طرف سے ہم اس کو فول کر دیں گے اب آپ کے پاس چاہے اسٹیپلر ہو چاہے سوئی دھاگا ہو یا پھر آپ سیلو ٹیپ کا استعمال کر سکتے ہیں میں یہاں پر بڑی والی سوئی کا استعمال کروں گی دھاگا موٹا والا لوں گی زیادہ سٹچ نہیں کرنا پڑے گا بس ایک دو ٹاکے مارنے ہیں دفتی سمیت آپ کو مولنے کے بعد بوری میں ٹاکے مارنے ہیں اور پھر اب ہم دکھاتے آپ کو کہ میں نے کس طریقے سے اس کو ریپ کیا ہے یہ دیکھئے بڑا سا کانٹینر آپ کا ریڈی ہو گیا ہے اور اس طریقے سے میں نے یہاں پر ٹاکے مارنے ہیں اسٹیچ کیا ہے اور یہاں پر اس طریقے سے اسٹیچ کیا ہے اگر آپ سلائے ماشین سے کر سکتے ہیں تو کر لیجئے میں نے تو جہاں پر بیٹھی تھی وہاں سوئی دھاگا موجود تھا تو اس طریقے سے بوری کو کور کر کے ایک بڑی اصا دفتی اور بوری کا پیارا سا بڑا سا کانٹینر ریڈی کر لیا ہے اس میں آپ سبزیاں گرو کر سکتے ہیں جب اندر کی طرف بوری مور دیں گے تب پھر اس کو آپ کور کر سکتے ہیں ٹیپ کر سکتے ہیں یا پھر بھر دیں گے اگر مٹی وغیرہ تو یہ بند ہو جائے گا تو میں نے اس میں کچھرے کا استعمال کیا ہے جھالنے کے بعد کوری کا استعمال کیا ہے مٹی کا استعمال کیا ہے سوکے پتوں کا استعمال کیا ہے اور اس میں ہم لگائیں گے میکسکن پیٹونیا اس کو دو ایک دن کے لیے رکھ دیں گے یہ کسی سبسکرائبر فرینڈ کی فرمائش پر میں میکسکن پیٹونیا گرو کرنا بتا رہی ہوں جتنے بطے اور کچھرا میں نے کیچن ویس سے نکلا ہوا اس میں بھرا تھا اس پر وارٹرنگ کیا تھا اور یہ دو دن سے رکھا ہوا تھا اب ہم اس پر مٹی ڈالیں گے تو مٹی جو گملوں میں اکثر کر کے تیار رہتی ہے انہیں مٹی کا ہم استعمال کر لیں گے ہمیں مٹی بنانا نہیں پڑے گی تو میں یہاں پر اس کو آج مٹی سے بھرنے والی ہوں اور میکسکن پیٹونیا جو کہ گرمیوں میں بہت پیاری سی فلاورنگ کرے گا یہ پنگ کلر کا ہے وائٹ کلر کا بھی میں نے آپ کو دکھایا اور پرپل کلر کا بھی میں آگے دکھا دوں گی جو کہ کھلنا شروع ہو گئے ہیں گرمیوں میں یہ بہت اچھے سے فلاورنگ کرتے ہیں اس میں بیج بھی بنتے ہیں اس کو آپ کٹنگ سے بھی ملٹیپلائے کر سکتے ہیں ایک ویلڈن سوائل میں استعمال کر رہی ہوں اور یہ پتے جو کہ ایکسٹرا سنگونیم کے بڑھ گئے ہیں تو میں اس کو بھی یہی مٹی میں دبا دیتی ہوں پھر روننگ ہو جائے گی تو وہ بھی اچھے سے گرو کرے گا بار بار خاد نہیں دینی پڑے گی مٹی میں تو میں نے ورمی کمپوز سینڈ اور سوائل تینوں کو برابر ملا کر تیار کیا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں میکسکن پیٹونیا پرپل کلر کا سردیوں والا پیٹونیا سے یہ بلکل ڈیفرینٹ ہوتا ہے یہ لگ بک لگ بک پورا سال ہی چلتا ہے پلانٹ آپ کا اور خوب اچھے سے بیج بھی دیتا ہے بھر بھر کی پھول بھی دیتا ہے یہ پنک والا ہے اس کو بھی کھلنا شروع ہوا نہیں ہے تو میں نے اس میں کھات دی تھی گروہ کافی اچھی ہے تو اسی کی کٹنگ ہم تیار کر لیتے ہیں اتنا بڑا کانٹینر ہے نئی نئی اس میں کھات پنا رہے ہیں مٹی ڈال رہے ہیں تو ایسے پلانٹ کا استعمال کیجئے جو کہ اگر خراب ہو جاتا ہے تو آپ کو تکلیف نہ ہو کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیو کھات جو میں نے کچھا مٹیریل رو مٹیریل اس کے اندر بڑا ہے وہ آپ کی پودے کو نقصان کر سکتا ہے راک گرم ہوتی ہے آپ ہلدی پاورڈر کا استعمال کیجئے تاکہ کٹنگ کو آپ کے انفیکشن نہ ہو اس کے علاوہ ایلوویرہ جیل کے ساتھ بھی آپ اس کو روٹنگ کرا سکتے ہیں میں یہاں ایلوویرہ جیل کا یوز نہیں کر رہی ہوں کٹنگ میں نے کافی ساری لے لی ہے اور اس کو ہم ایسے ہی گروہ کر دیں گے میں نے نیچے کی پتیوں کو ریموو کیا بھی ہے کچھ کرنے ہی بھی کیا ہے میں اسی طریقے سے گروہ کر لیتی ہوں اور یہ بہت ایزی ہے گروہ کرنا اس کو گروہ کرنے میں کوئی بھی دکت نہیں ہوتی ہے تو کٹنگ بھی میں نے گروہ کر دی جو مدر پلانٹ ہے وہ بھی سیو ہے تو اس میں تو بلومنگ کچھ دن میں شروع ہو جائے گی اور اس میں میں تھوڑی سی خاند ایٹ کر دوں گی کچھ دن میں یہاں سیمی شیڈ میں اس کو رکھوں گی اور اس کے بعد جب کٹنگ میں جنے تھوڑی نکل آئیں گی تو پھر اس کو میں سن لائٹ میں ریپلیس کروں گی اس کے بعد اب آپ کو جو کچھ بھی جانکاری چاہیے ہو تو کمنٹ سیکشن میں میکسکن پیٹونیا کو لے کر کوشن کر سکتے ہیں اور گرمیوں والے پھولوں کو انجوائے کر سکتے ہیں پرپل کلر پنگ کلر اور وائٹ کلر یہ تین شیٹ میں میکسکن پیٹونیا آتے ہیں یہ تھوڑا ہارڈی ہوتا ہے لیکن ٹکتا زیادہ نہیں ہے جیسے ہی تیز دوپ ہوتی ہے یہ اڑ جاتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ